امور پر جانے سے پہلے استدار اچھا کلچر ہے پہلے زمانے میں تو اس لیے تھا کہ وہ چار مہینے پیدا سفر کرتے تھے راستے میں مر بھی جایا کرتے تھے پتہ نہیں ہوتا تھا زندہ واپس آنا ہے کے نہیں ایون مکہ سے مدینہ کے دوران عرب کے کافلے لوٹ لیے جاتے تھے عرب بددو تھے یہ تو انیس سن ساٹھ کے بعد تیل نکلا ہے تو ان کے علاق بہتر ہوئے پہلے تو وہ حاجیوں کے کافلوں کو لوٹتے تھے اس لیے اکثر لوگ حاج میں مکہ شریف سے ہی ساری سرمنی کر کے آ جاتے تھے مدینہ شریف بڑے د کہ ماں باپ کی اجازت ضروری ہے حاج عمرے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کا حکم ہے اجازت کوئی ضروری نہیں ہے حاج اور عمرے پہ جانے کے لیے البتہ وہ بیمار ہیں پھر تو ظاہر آپ کو خود خیال کرنا چاہیے اور باقی جو مل کے مافیاں کروا کے جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے مافیاں کروا کے جانا چاہیے اچھی بات ہے زندگی موت کا پتہ نہیں ہے مافی کروائیں گے تو بہت اچھی بات ہے اور اس کے بعد جو واپسی پہ جو ٹوکرے لے کے آتے ہیں مبارک بات کے لیے اگ اور کوئی ویسے اس طریقے سے آ جاتا ہے مبارک بات دینے کے لیے کہ چلو ہم مٹھائی دے دیں گے ادھر سے آپ پہ زمزم اور وہ خجوریں کھا لیں گے اس جواز کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو لینے والا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہر ایک بدے کو فون کر کے بتا رہے ہیں کہ جی میں آ گیا جی آ گیا جی مطلب ہے کہ تو سی بھی آ جاؤ یہ تو حرام ہے بعض لوگ رشتداروں سے معافی کروا کے نہیں جا رہے ہوتے وہ رشتداروں کو ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جی سی چلے جے مل لو سانو جنہیں ملنا جے تو ہم تو ایسے لوگوں کو نہیں ملنا جنہیں جاؤ ملنے جنہیں ملنا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے تو کلچرلی درست ہوگا لیکن وہ ڈیمانڈ نہ کریں